اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو سانہ لیاخت پور کا اینی شاہدین کا اہم انکشاف سامنے آ گیا سوشل میڈیا کے حوالے سے لیاخت پور علم ناک حادثے کے ایک انکشاف نے تہلکہ مچا دیا تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں شیخ رشید کے مو پر تمہچہ رسید کر دیا کہ جو ریلوے کی ناکست کار کردگی کا بلیم تبلیغی جماعت کے لوگوں پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں انکشاف ہوا ہے سوشل میڈیا پر کہ دبے میں شاہد سرکٹ ہوا ہے ریلوے ملازمین سے لوگوں نے کہا کہ یہاں سے بدبو آ رہی ہے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا اور آسان حل ہے کہ مرنے والوں پر ہی الزام لگا دیا جائے تبلیغی جماعت کے لوگوں نے وزیر آزم عمران خان چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف سے اعلیٰ سطح کی اماندارانہ انکوائری کا بہت طالبات کر دیا دوستو ایک آگ آئی دین تھی کہ یہ تیز گام میں بمد اپنا آگ لگی ہے اس کا سارا کا سارا بلیم تبلیغی جماعت کو دیا جارہا ہے اس صورت میں کہ وہ لوگ سلینڈر لے کر چلتے ہیں اس سلینڈر کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے ایسا نہیں ہے دوستو جو دیز گام کے اندر کون ایسا بے وقوف آتی ہے جو ایسی پالر کے اندر آگ جلائے گا سلینڈر جلائے گا ہمارے عملے نے ہماری جماعت والوں نے عملے کو شکایت کی کہ یہ جو آتی اپنا جو اس پارک ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا توجہ دیں مگر ریلوے نے توجہ نہیں دی بطبو آ رہی تھی باقاعدہ جو ساتھی کود کر نکلے ہیں انہوں نے بیان دیا کہ ہم نے ریلوے والوں کو ایک دو دفعہ شکایت دی کی کہ یہ شارٹ سرکیٹ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا توجہ دیں انہوں نے توجہ نہیں دی اس کی وجہ سے آس پاس والے ڈبوں میں بھی وہ اپنا آگ لگی اب اس کا بلیم یہ دیا جا رہا ہے تبلیغ والوں کو فورس کیا جا رہا ہے کہ یہ سلینڈر کی وجہ سے لگی جبکہ ہم رات کا سب کھانا کھا کے نکلیں گیٹ گاڑیاں لیٹ تھی ہیدر آباد کے اسٹریشن سے سب سے زیادہ رشتہ اور آگے جاگے جیسے گاڑی آئی ہے راج بڑھتی چلی ہوئی سب کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اب یہ موقع دیا گیا ہے کہ تبلیغ والے سلینڈر لے کر چلتے ہیں اس کی وجہ سے یہ دماغے ہو رہے ہیں اب یہ شیخ رشید صاحب ریلوے حکام اپنی گلتیاں چھپا رہے ہیں یہ شیخ رشید صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی جماعت کے اوپر سلینڈر کے اوپر یہ کہاں کا انصاف ہے یہ جماعت کو بدنام کرنے کی شازی سے ہم آلہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کس وجہ سے لوگوں کی جان کا نقصان ہوا ہے ہم عمران خان سے بھی بولتے ہیں چیف جسٹس سے بھی بولتے ہیں اور آرمی چیف صاحب سے بھی روکیسٹ کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی جماعت اپنا مال اپنی جان کسی کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اپنا مال اپنی جان لے کر اپنا خرچے پر اللہ کے لیے نکلتے ہیں ان کے اوپر اس طرح کی تحمدیں لگائی جا رہی ہیں سمجھ رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے یہ شیخ رشید صاحب نے آتے ہیں یہ صبح بہلے قصد میں 64 سے 65 آدمیوں کا نقصان ہو گیا اور مزید شہید ہوں گے ہو چکے ہیں پتہ نہیں اور زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر پریشانی سے دور کرے جانے بھی ہماری گئی ہیں اور بلیم بھی ہمارے اوپر ہیں سمجھ رہے ہیں الٹا چور کتوال کو ڈاپے سمجھ رہے ہیں اے آر وائی والوں کی سب سے پہلی جو ہمارے ساتھیوں نے دیکھی وہ ریپورٹ سارچ سرکٹ کی تھی مگر شیخ رشید صاحب آتے ہی اپنی منطق کو چینٹ کیا اور انہوں نے کہا جیے تو دو سلینڈر پھٹیں ایسا کچھ بھی نہیں میرا بھائی آگے سے آگے شہر ریپورٹ یہ شارٹ سرکٹ ہے یہ جو ہے نا یہ روزانہ جو ہے نا بیان دیتا ہے اپنی طرف سے اس کا کوئی یعنی کہ بے پہندے کا لوٹا ہے یہ تبلیغ کے اوپر تعمت لگائی اور اب بھی ہمارے یہاں رائیوین کے اسٹیشن پر پولیس پالوے کوئی بھی سلینڈر لے کر آئے گا اس کو ٹرین میں نیچڑنے دیا جائے گا دیکھتے ہیں شیخ رشید صاحب کیسے ٹرین میں نیچڑنے دیا جائے گا